میں بڑے ہی ادوہ اکرام کے ساتھ انتماس کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقے مہدرم جناد وصیر حسن خل صاحب کو لعقابہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اپنے اور اپنے بیانے آنیہ صلی اللہ علیہ وسلم برمائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام حل البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقط قال مولانا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ان کو تو مجلس سنتے رہتے ہیں تو کوئی بہت جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی تو وہ محبت خیر آپ کی جو ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ہم کو خود ایک بیماری ایسی ہے کہ میں بیٹھ نہیں پاتا پیر میرا سن ہونے لگتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرسی چھوڑ کے سامنے آجا اس لیے کہ جیسے میں بیمار ہوں ویسے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں پتہ نہیں کس کو کسا کیا ہو لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ جہاں بیٹھئے توجہ رکھئے صلوات محمد آپ یہاں دیکھئے کیا کہتے ہیں محفل کا جو یہ بینر لگا ہوا ہے محفل ولی عصر و یشن باب الحوائج تو اس کا مطلب یہ کہ دو موضوعات ہیں تو بڑا ٹینشن یہ تھا کہ یار یہ دو کو ایک کیسے کیا جائے تو یہی چیز سمجھ میں آئی آپ حضرات ماشاءاللہ جو ہے وہ زیارت پڑھتے رہتے ہیں ایک فقرہ ہے زیارت میں جناب عباس کی جو کسی کی زیارت میں نہیں ہے کیا مطلب ہوا اس کا وہ کیا ہے السلام علیکہ ایوہل عبدالصالح تو کیا بقیہ جو شہدائے کروانا وہ عبدالصالح نہیں تھے یہ خاص کر کے حضرت عباس سلام اللہ علیہ کے فقرے میں باب الحوائج کی زیارت کے فقرے میں یہ عبدالصالح کیا ہے تو اتفاق سے بات ذہن میں آئی کہ مولا کا ایک فقرہ اس سلسلے میں ہے تھوڑی دیر دو چار پانچ منٹ عبدیت پھر عبدالصالح پھر عبدالصالح کہتے کس کو ہیں پھر کس بیس پر ہم حضرت عباس کو عبدالصالح کہتے ہیں اور پھر اس کا لنک ہمارا اپنے امام سے ہم کیسے عبدالصالح ہو سکتے ہیں اور مجلس تمام سلوات محفل تمام سلوات برمحمد اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہم تلتل تلتل والے آدمی ہائی نہیں اسکول کے آدمی ہیں کچھ پوچھتے ہیں کچھ بتاتے ہیں تو برا بھی مت بانیے گا یہ بتائیے کہ غرور گھمنڈ اچھی چیز ہے کہ بری چیز اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو غرور کو اور گھمنڈ کو اچھا کہتا میرے پاس کتاب ہے کہ جب جو ہے وہ بہا بھارت ختم ہو گئی تو پانڈو نے یہ تے کیا یہ اب ان کے نظریہ کے اعتبار سے ہمارا تو نظریہ نہیں ہے تو پانڈو نے یہ تے کیا کہ اب سشریر جو ہے سورگواس ہونا چاہیے تو یہ لوگ چلے مگر کسی کو سوائے جو ہے وہ ان کے کیا نام ہے سدیو کے کوئی سورگ تک پہنچ نہیں پایا کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی وہاں گرا اور سب کی وجوہات لکھی ہے تو ارجن کے لیے لکھا ہے کہ ارجن جو ہے جنت میں کیوں نہیں جا سکے سورگ میں کیوں نہیں جا سکے اس لیے کہ ارجن کو اپنے تیر چلانے کے اوپر بڑا گھمن تھا سنجھا یہ وجہ لکھی انہوں نے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود ارجن بہشتی نہیں ہو سکے سورگ میں نہیں جا سکے کسی پہاڑ سے گر کے مر گئے اس لیے کہ ان کو اپنے گھمن تھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دوسروں کی بات ہیں دوسروں کی بات کہاں پر نہ کریں ہمارا امام کہتا ہے کہ داخلہ رجلان فی المسجد احدہما فاسق احدہما عابد والآخر فاسق دو لوگ مسجد میں آئے ایک عابد تھا دوسرا فاسق فخرجا من المسجد دونوں مسجد سے نکلے تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا اور جو فاسق تھا وہ نہ اس لیے ہم روگے کہ آپ وہی کہیں گے لیکن امام نے نہیں کہا کہ عابد آگے سجھے کیا ہوا کہ دو لوگ مسجد میں آئے ایک عابد اور دوسرا فاسق دونوں نکلے جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا والفاسق صدیق عابد نہیں کہا اور فاسق صدیق ہو گیا تھا مولا یہ کیسے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولی صاحب عابد صاحب جب تک تھے مسجد میں تب تک مدلن بے عبادت اپنی عبادت پر ان کو گھمنت غرور ہے اس کو دیکھو یہ کم بقت آئے نماز پڑھنے کے لئے ابے میں کتنے دن سے پڑھ رہا ہوں تو جتنی دیر خود مسجد میں رہے اتنی دیر اپنی عبادت پر غرور اور گھمن اور وہ بیچارہ جو گناہگار تھا اللہ میاں یہ لوگ تو مؤمن ہیں ہمیں ہی سب سے خراب ہیں اللہ میاں اللہ میاں ہم کا دیکھو اللہ میاں یا قیدو اللہ میاں ہوا قیدو اتنی توبہ استغفار کیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی سمجھے آپ اور سنا دیں بڑھ جائے گی بات مگر سن لیجی آپ تو جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے ایک مولی صاحب اپنی زمانے کہیے وہ اپنا بیٹھے تب تک ایک گناہگار لڑکا جا رہا تھا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ہم مؤمن ہو گئے نماز روزہ کر لے گے تو ہم بہت اچھے ہیں بقیہ سب ایسے ہی ہیں سب سے بڑی گڑھ بڑی یہی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھے دوسرے کو خراب سب سے گڑھ بڑی یہی ہے اور ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں شکر ادا کیجئے اس موبود کی بارگاہ میں کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد مل گئے اہلِ بیت کے طفیل میں اہلِ بیت کے صدقے میں جو دعا اور عبادت کا صلیقہ خدا نے ہم کو دیا ہے کسی مذہب کے پاس کسی مذہب کے پاس نہیں ہے پڑھئے میں ایک گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں سے بزرگ تو ہم سے بہتر پڑھتے ہیں تھوڑا سا اپنے کو ہم اہلِ بیت سے اٹیچ کریں ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ایک دعا ہے مفاتی کے لاست میں دعا مکارم الاخلاق اس میں اسی طرف اشارہ ہے کسی تربیت ہے اہلِ بیت کے پالے والے جس قدر پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے اتنا ہی مجھ کو اپنے نفس میں زلیل کرتا جا مطلب دنیا مجھ کو اچھا سمجھے میں اپنے کو اچھا اور جب تک اپنے کو ہم غلط سمجھتے رہیں گے صدار کا راستہ بنا رہے گا اور جس دن یہ احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں اسی دن سے قصہ تمام ہوا تو غرور کہنے کی بات یہ کہ غرور اچھی بات نہیں ہے گھمانڈ اچھی بات نہیں اس وقت آپ بتائیے فیضہ بات بارہ بنگ کی زلے میں واسی حسن صاحب سے اچھی میلیز کوئی پڑھتا ہے کہ لہو بس کام ختم ان کا اب اس کے بعد دیکھو یہ گئے کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگے کیوں کہ غرور اچھی چیز نہیں ہے گھمانڈ اچھی چیز نہیں ہے ہو گئی بات واسی حسن صاحب کے برابر کوئی ہے یہ اہلِ وید کے در کے نوکر ہے اہلِ وید کے در کے غلام ہوں میں میرے برابر کون ہے اب آپ نے کہا واہ 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 کیوں پہلی بار کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے دوبارہ آپ نے کہا ٹھیک تو غرور تو دونوں میں بھی تھا اس میں بھی غرور کیا ہم نے کہ ہم نوکر ہیں اہلِ وید کے اس میں بھی غرور کیا ہم نے کہ ہم سے بڑھیا کون ہے کہلنے کے بات اب یہ ہے کہ نہ غرور اچھی چیز ہے نہ غرور بری چیز ہے دیکھنا یہ ہے کہ غرور کر کس بات پر آ ہے نا صلوات و محمد و آ دیکھنا یہ ہے کہ غرور کر کس بات پر آ اس لئے ہم نے پہلے کہیا کہ صاحب آپ تو غرور کوئی تب برا کر دن مولا نے کیوں کیا اس لئے کہ دیا کہ ہر غرور برا نہیں ہے اب آئیے ہمارے اور آپ کے آقا مولا امیر المؤمنین کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ فضیلتیں دی ہیں دنیا میں کوئی ان کی برابری کرنے والا ہے یعصوب الدین امیر حتیٰ کے گیارہ امام اور مولا کو چھوڑ کے کسی کو حق نہیں ہے امیر المؤمنین کہنے کا یہ لقب مخصوص ہے مولا سے علی کے علاوہ کسی کو امیر المؤمنین تو امیر میرے برابر کون ہے میں یعصوب الدین میں خلیفة المسلمین میں ید اللہ میں ولی اللہ میں لسان اللہ میں خلیفة اللہ میرے برابر کون ہے میرے فخر کے لئے بہت ہے کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے آپ پڑھ ڈالیے کتاب پوری جتنے امیر المؤمنین کے مطالق ہے کہیں آپ کو اگر مل جائے کہ مولا نے اظہار فخر کیا ہو امیر المؤمنین ہونے پر ابھی رمضان گزرا ہے نا ابھی آپ نے سنا ہوگا مجلس تو ہی ہوں گی دو تین دن اس میں یہ فقرہ ضرور سنا ہوگا کہ دفن کر کے آ رہے تھے ایک اندھار رو رہا تھا اس کے بعد گئے اس کے پاس پوچھا بھئیہ جو ہے وہ کیا ہے کلنے صاحب ایک آدمی کھلاتا پھلاتا تھا نہیں آیا کون ہے نام پوچھا تم نے پوچھا تو بہت بار مگر جب پوچھتے تو یہی کہتے تھے فقیر جالس فقیر مسکین جالس مسکین فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹا ہے مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹا ہے تو علی اپنے کو امیر المومنین ہے کہتے ہیں مسکین علی یاسوب الدین ہے کہتے ہیں فقیر تو کہیں فقر کیا انہوں نے امیر المومنین یاسوب الدین خلیفة اللہ عین اللہ و جھول اللہ یہ جتنی چیزیں ہیں کوئی علی کا شریک اس وحد ہوں لا شریک نے جتنی فضیلت امیر المومنین کو دی اس میں علی کو بھی وحد ہوں لا شریک قرار دیا کوئی شریک نہیں علی کا مگر آپ پڑھنا لیے سیرت امیر المومنین کہیں آپ کو فخر نہیں ملے گا فخر کیا ہے کس پر عزت دار اپنے کہا ہے کس پر الہی یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو اب جب علی جیسا آدمی جھوہ بھر فضائل اور اس کا کوئی ذکر نہ کر کے فرمائے کہ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اقل مند آدمی سوچے گا نہیں کہ یہ بندگی ہے کیا چیز کہ علی جیسا آدمی اس پر فخر کرتا ہے اور جب یہاں آئی تو واقعی بندے تشہود پڑھائے پڑھئے ساب عالم پور آگئے یوں تو ہم پڑھا نہیں سکتے جمع امہ جو آتا بھی نہیں تو وہ ایک دن آگئے تھی مہرانہ نماز سلی ہو جائے رمضان میں آگئے موقع سے تو بیچارے جو یہاں پڑھا رہے تو انہوں نے تکلیب فرمایا کھڑے ہو گئے جیسے مغرب کے تشہود پڑھا کیا تو اب بقیہ تو مسکرائے لیکن جو وسیقہ ہم لڑتے پڑھتے ہیں انہوں کہ یار یہ تو بیزتی ہو گئی میرے اسکول کی ابھی لوگ کیا کہیں گے کہ ماسٹر لوگ کچھ آیتا ہی نہیں تو اب وہ صاحب بقیہ جانتے ہیں بقیہ جانتے ہیں نا تو صاحب گھٹنیوں جس کو اردم کہتے ہیں گھٹنیوں چل کے صاحب وہ یہ ہمارے مظاہر بھائی آئے کہ مولی صاحب یہ کیا کیا آپ نے کیا ہوا تشہود غلط کر دی ایشا میں ٹھیک کر دوں گا ایشا صاحب شروع کیا محمد خاتم انبیاء تب تک صاحب دوسرا آیا کیا کیا آپ نے میں نے تشہود غلط کر دیا اچھا دیکھئے صاحب استاد ہوں چاہے جو اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو سکھاتے یہ کہ حق بولو اس لیے کہ قبر میں کوئی تسی کے جائے وائے گا نہیں نہ مولی صاحب کھڑے ہو گئے مومنین میرے استاد ضرور ہے کسی ٹینشن میں رہے ہوں گے یا کچھ وقتی طور پر کسا کسا گئے ہو نہیں معلوم نماز غلط ہو گئی ہے آپ حضرات اپنی اپنی نماز یہی سب کر متوجہ ہوتی یہ پبلک سب یہ ورنہ ایک بجے رات تو کون سنے گا سلوات اور محمد وعی تو آپ لوگ اپنی اپنی نماز پھر سے پڑھ لیجیے کیا غلط پڑھ دیا میں نے مولی صاحب آپ نے سید ورسول پڑھا قاتل انبیاء پڑھ ہم نے کہا تو پڑھنا کیا چاہیے تھا تو انہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا محمد عابد ورسول جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی جب تک اس کی عبدیت اور بندگی کا اعلان نہیں کرو گے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ بندگی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ کی نماز کسی کی نہیں جب تک ان کو بندہ نہ کہو ساہ چاہے جاتے بڑے نبی ہوں کہیے بندہ تبہ نماز ٹھیک ہوگی یہ ہو گیا ان کا اب آئیے صاحب الہی عہدے مختلف ہیں کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے کوئی علو العظم ہے کوئی صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے کوئی صاحب بقول اللہ کہ جائلو کل ناس امام بھی ہے تو کئی عہدے ہیں اس میں ایک پیغمبر وہ ہے ہمارے رسول کوئی ان کے پاس تو سب آئے ایک پیغمبر وہ ہے جن کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے سارے عہدے ان کے پاس ہیں وہ کون ہے جناب ابراہیم امامت تک ان کو دے دی گئی سوال ہے جب کئی عہدہ ہے تو پہلے کیا ملا اس کی ترتیب کیا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں سن لیجی پیغمبر نے کہا اہلِ بیت سب بتائے گا کون قہر و غلبے کی بنیاد پر حکومت پر بیٹھنا ہو رہے علمِ الہی کی بنیاد پر خطاب کرنا ہو رہے اب ہمارے اراد میں چھٹا امام ارشاد فرماتا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہو نبیا و اتخذہو نبیا و اتخذہو رسولا و اتخذہو رسولا قبل ان یتخذہو خلیلا و اتخذہو خلیلا قبل ان یتخذہو اماما اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے نبی بناتا نبی بنایا قبل اس کے رسول بناتا رسول بنایا قبل اس کے خلیل بناتا خلیل بنایا قبل اس کے امام عبد بندگی اس کا مطلب کیا ہوا جب تک بندہ نہ بن جاؤ گے تب تک نہ نبی بن سکتے ہو نہ رسول بن سکتے ہو نہ خلیل جب ابراہیم بغیر بندگی کے نبوت نہیں پاسکتے تو ہم بغیر بندگی کے شیعہ اور مومن کیسے ہو سکتے ہیں سلوہ در محمدہ وہ کیا ہے بندگی آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قوم نے شور مچایا اے مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی یہ بچہ کہاں سے آیا فَأَشَارَتْ عِلَي صدائی ہوئی تھی اُدھار کی اللہ نہ کہہ تم کچھ بولنا مجھ اشارہ کر دینا فَأَشَارَتْ عِلَي اشارہ کیا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ غور کیجئے اس پر آج کے لئے ہو تک کئی سے علیب ہو لے کئی سے علیب ہو لے تیرہ رجب کا مولا کے اس پر بڑی تھوڑا سا قابلیت کا اظہار زیادہ ہونے لگایا آج کل لیکن دیکھیں وہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا اے مریم یہ لڑکا کیا بولے گا جو ابھی گہوارے میں ہے کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کیا کہا ہم کئی سے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہیں اس کا مطلب ان یہودیوں کو بھی اندازہ تھا کہ خدا چاہے تو بچہ بول سکتا ہے ہم کئی سے بولیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ انی عبداللہ کہنا پھر کیا کہا وجعلنی نبیہ و آتانی الکتاب انی عبداللہ کہنا تا پھر کیا کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھ کو کتاب دی گئی مجھے نبی بنایا گیا اس کا مطلب عیسیٰ کو بھی سب سے پہلے کیا آتا ہوا عبدیت مطلب تیہ ہو گیا نا بغیر بندگی کے ایک صاحب تھے گھر میں گانا بجانا چل رہا تھا بندگی آئے کیا سنا تھا گھر میں خلال تھائے تھائے چل رہا تھا صاحب جو ہے ڈھولتا شاہ سب اس کی بڑے آدمی بھی تھے جب پیسہ ہوتا ہے تبہ آدمی اللہ کو بھولتا ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں قصہ سناتا مار پریشان تھے رسول اللہ نے کہا کیا بھائی کچھ بزنس رجلس کرو گے کہلہ صاحب کریں گے بلا ٹنشن تھا ایک دن جبریل آئے کہلے گے یار رسول اللہ آپ اس کے بارے میں بہت ٹنشن لیتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہلے یار اس کے کچھ پیسہ ہو جاتا کہلے دو روپیہ دے دی اس کو کہ یہ جا کر کے بزنس کریں رسول اللہ نے جنت سے آیا تھا دو درہم دے دیا آپ صاحب مار پیسہ برسنے لگا اب جب پیسہ آنے لگا تو پہلے تو آدھا گھنٹہ پہلے مسجد آ جاتے اب رسول اللہ آ رہے کیا بھائی ایسا اتنا سب اصولی باقی ہے کیسے آؤں کیسے آؤں کیسے آؤں رسول اللہ کو پھر تک اچھا حدی بیچارہ اس کی نماز چھوٹ رہی ہے تب پھر جبریلہ کہلے آپ کیا چاہتے ہیں کہلے پہلے ٹھیک ہے اس کا ایمان تو بچا تھا کہلے پہلے سوا مانگ لیجئے ان سے تو کہلے بھائی آپ کا ماشاءاللہ بزنس اتنا بڑا ہو گیا وہ دو درہم ہمارے دیجئے وہ دو درہم واپس دیرے 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 کول بکری مر کے ختم سلوہ آدھا محمد تو اصل کیا ہے تو وہ سب ان کے ڈھول تاشا گانا بجانا کب چل رہا تھا اس نے جو ہے وہ کنیس سے کہا جاؤ کورا باہر پھیکاؤ وہ نکلی کورا پھیک لے جائی سے ہی اس نے سر نکالا باہر کنیس نے اتفاق سے اس کے دروازے سے بشر نام تھا اس آدمی کا امام کاضی میں علیہ السلام گزر رہے تھے سنیا تو امام نے کہا یہ کس کا گھر ہے تو اس کنیس نے کہا صاحب بشر کا گھر ہے امام اچھا امام کو پتہ خالی ٹھوکا دینا آزاد ہے کہ بندہ امام نے کچھ پوچھا وہ عورت کچھ سمجھی کہنے تھا اب اس کے خود کئی کئی غلام اور بندے ہیں آزاد ہے بندہ کیوں ہوتا امام نے کہا ہاں وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے اگر بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی پر چلتا سلوہ آدھر ماما ہو گئی بات تو واقعا یہ عبدیت ہے اس کی ایک مثال کبھی کبھی ہوتا یہ ہے آپ بھی ماشاءاللہ مجلس پڑھتے ہوں گے احساس کیا ہوگا آپ نے کبھی کبھی مار پسینہ چویا جا رہا ہے ٹپکا جا رہا ہے آواز پر کنٹرول نہیں ہے اور بات سمجھا نہیں پا رہے ہیں ہوتا ہے نا کہ جب یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ پبلک سمجھ نہیں پا رہی ہے تو آواز ہوا سب آؤٹ آف کنٹرول اس کا بہترین طریقہ اہلِ بیعت نے جو سکھایا ہے خطابت کا مثال قصہ سمجھے بھی آ جائے گے تم کو ٹینشن بھی نہیں ہے دیکھئے ایک صاحب گئے بازار غلام خریدنے ہوتا نا آج کل بھی ہے ابھی پر سال ایک سپلینڈر لیا تھا ڈیڑھ سال نہیں ہوا بیج کر کے دوسری کھائے بھائی کہ نے دیکھ سماج میں پتا چلے گا ہم فلانے کے لڑکے ہیں تو کبھی کبھی یہ بار بار اسکوٹر اور موٹر سائیکل چینج کرتے ہیں ہیسیت بنانے کے لیے ہر زمانے کی ہیسیت الگ الگ آئے اس زمانے میں ہیسیت غلام اور کنیز سے نا پی جاتی تھی دس ہیں پہلے سے جاؤ پانچ اور لاؤ یار تو کہا لے گا پندرہ اس کے پاس ہے یہ چلے گئے مارکٹ غلام خریدنے کے لیے تو ایک ٹھوے لڑکا صاحب اتنا بڑا دھان پان دس روپے زیادہ کی عوقات نہیں اے کتنے کہاں اس نے کہاں صاحب سو روپے کہاں آئیں ہمیں ایسیٰ غلام دس کا کتہ کہو دلا دے کوئی خاص بات کہاں خاص بات بس بات ختم ہو گئی کیا خاص بات ہے کہاں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بندگی کا طریقہ جانتا ہے وہ بھی تھا سمجھدار اس نے کہاں ایسیٰ ہے لے سو روپے لاؤ لے کے چلا گیا پہلے سے اس کے پاس غلام کنیز موجود تھے پہ ختم کے قریب ہے پرانے غلام کو بلا کہاں اے اس کو لے جاں اس میں تہخانم بند کر دو نیچے بند کر دیا پھر پوچھا یہ بتاؤ اب بھوک اپیاس کچھ احساس ہوا اس کو مانگا پانی ہو نہیں پڑا پڑا بھائی سے کہاں دو چار جھاپڑا مار چلے ہو وہ بلا بچہ تلویا دیا گیا کچھ چلایا کہ کچھ نہیں ساں مار کھلیا کہاں شکنجا کسا شکنجا کسا گیا کہاں آپ کا کچھ نہیں کوڑے مارو آپ کچھ نہیں کہاں نکال لاؤ بلایا یہ بتاؤ میں نے بلا بجہ تمہارا کھانا پانی بند کیا کہاں لیں صاحب آپ جانی ہے میں نے بلا بجہ تمہارا جو ہے وہ کوڑے لگوائے تم کو صاحب آپ جانی ہے بلا بجہ میں نے تم کو شکنجا کسا کا صاحب آپ جانی ہے دیکھ بڑھتا مالک کہتا یار آپ جانی ہے آپ جانی ہے کہ رٹ لگائے ہو تم کو تکلیف نہیں ہوئی کہاں لیں یہ صاحب ہم تو ٹھہرے بندے بندہ کہتے ہی اس کو آئے کہ جو مالک کی مرضی پہ چلے گھنٹے بھر میں میں نہ سمجھا پاتا کہ بندہ کسے تو بندہ کسے کہتے ہیں مالک کی تو آج ہم کو اگر یہ پتہ کرنا کہ ہم بندے ہیں کہ نہیں کئی سے تیہ ہوگا کہ پہچانوائی ہے مالک کی مرضی مالک کون ہے آپ کا مالک کون ہے سب کا مالک اس کی مرضی پر چلنا یہی بندگی ہے اس کی مرضی کیسے معلوم ہو بہت تیزی سے گزرا بھا اس کی مرضی کیسے معلوم ہو یا تو وہ آئے ہم کو بتائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یا ہم اس کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اب ضرورت اس بات کیے کہ ایک میڈیئٹر ایک میسنجر ایک پیغامبر ایک درمیانی رابطہ ایک رسول جو نوری ہونے کی وجہ سے ادھر سے وابستہ ہو جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا دکھتا ہو دیکھیں ہمارے جیسا ہونا اور ہے دکھنا اور ہے تاکہ وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے تو اب مالک کی مرضی کس کے ذریعے ملے گی رسول کے ذریعے رسول اللہ کو ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اب مالک کی مرضی کہاں سے آئے گی کہ جو ان کا جانشین برحق ہے جو ان کا خلیفہ بلا فصل ہے تو اب اب بندہ کون ہوا مالک کی مرضی پہ چلنے والا مالک کی مرضی پہ کیسے چلا جائے گا جو نبی کہیں بغیر چوچرا کے عمل یہی بندگی ہے نبی چلے گئے نبی کی جگہ پر جو امام ہے اس کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی کوئی فکر ہے نہ اپنی کوئی زبان ہے جو کچھ ہے امام کا حکم ہے جو امام کے حکم میں اپنے آپ کو ڈھال لے وہی ہے واقعی بندہ ہو گئی بات اب آئیے میں اپنے گھر کے قصہ سناتا ہوں آپ کو سلوات در محمد اس وقت ہمارے پاس وہ تین چار بھتیجے ہمارے پاس ہیں بھتیجے بھتیجیاں ملا کے فیضہ بات تو اب کسی کو کانپی ہے کسی کو فیس ہے کسی کو یہ ہے کسی کو وہ ان چاروں پانچوں میں سے لوگ جانتے ہیں ایک کو اپنے ابباس نہیں کہتے وہ سب آ کر کے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ایک دن ہم نے کہا یاری سب کمبت اپنے باپوں سے نہیں کہتے ہم ہی سے کہتے ہیں اچانک دماغ میں آیا کہ بچوں کی فطرت ہے کام کس سے ہوگا ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ اببہ کون ہے اور چچا کون ہے بچوں کا مزاج یہ کام کس سے ہوگا ہو گئی بات نا اب آئیے بظاہر آپ کو مسائب لگے گا لیکن میں آپ کو لے جہاں جا رہا ہوں کربلا میں جتنے بچے ہیں سب کو کس پر اعتماد ہے کہ پانی کس کے ذریعے آ سکتا ہے بچوں کا اس سے مطلب نہیں ہے کہ امام کون ہے اور عام انسان کون ہے بچے یہ دیکھتے کس کے ذریعے کام ہوگا تو عقل کیا کہتی ہے کہ ابباس نا تو بچے کس کے پاس جاتے ہوں کہ پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے حسین کے پاس علی اکبر کے پاس اور روایت بھی کہتی ہے کہ سب خالی کوزے لیے کس کے پاس آتے تھے ابباس کے پاس چچا ہم پیاسے ہیں چچا ہم پیاسے ہو گئی بات اب جناب ابباس پانی کب سے غائب ہے سات محرم سے نا کوئی پوچھے حضرت ابباس کون سا جگر آپ لے کیا ہے ساپ لڑکے چلا رہے ہیں آپ چپچا بیٹھے ہیں علیہ عزباللہ میں کوئی تحلیم نہیں حضرت ہی کر رہا لیکن آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ صاحب یہ بیسوں پچاسوں بچے آپ کے سامنے ہم پیاسے ہم پیاسے ہم پیاسے چلا رہے ہیں اور آپ کی صحت میں اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو جواب کیا ہے پڑھو تب بولا کرو کس نے کہا ہماری صحت پر اثر نہیں ہوا ہم نے کہا تب کہا پڑھو اب جب پڑھا تو معلوم ہوا آشور کے دن یہ گاؤں کے لوگ ہیں ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا شہری نہیں سمجھیں گے آشور کے دن حضرت عباس نے کوئے پر کوئے کھو دے ہیں ہے نا یہ بتائیے کوئے کھو دنا آسان تھا پھاوڑا چلانا آسان تھا یا فراد سے جا کے پانی لانا آسان تھا بولیے ہے نا لیکن عباس پانی لینے نہیں گئے کوئے کھو دے رہے بس یہی سوال کر لیجئے عباس مولا بچے تڑپتے رہے اچھا عام حالات میں پیاس تو ہی ہے گرمی کا زوانہ لیکن اس پر اگر آپ تھوڑا سا محنت کر دیں تو پیاس کتی تیز ہوگی آپ کے لیے بھی تو مشکل ہے آزرت عباس تو آپ فراد پہ کیوں نہیں چلے گا یہ کونہ کیوں کھو دے رہے جواب کیا ہوگا عباس کا ابھی تم نے کیا کہا بندہ ہوئے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور بندہ کس کو کہتے ہیں کہ جو امام کی مرضی کے مطابق چلے ہماری پیاس کتنی بھڑک رہی ہے ہمارے دل پہ کتنی تکلیف ہے ہم سے اس سے بحث نہیں ہے ہم امام کی مرضی دیکھیں گے جب تک امام کی مرضی نہیں ہوگی تب تک ہم فراد پر نہیں جائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ عباس کی زیارت میں کیوں ہے السلام علیکہ ایوہالعبدس صلوات در محمد کیا تک آگیا تو اب بندگی کیا ہوئی میں نے کہا یہی سے اپنے امام کی طرف بھی چلنا ہے تو بندگی کیا ہوئی امام کی مرضی کے مطابق چلنا جس نے درست دیا ہم کو اس کا نام کیا حضرت عباس ایسے امام کی مرضی پر چلا جاتا ہے جہاں نہ اپنی سوچ جہاں نہ اپنی فکر جہاں نہ اپنا کوئی ارادہ جو کچھ ہے امام کی مرضی ہے اللہ کا شکر ہے آج ایسا نہیں کہ ہم بغیر امام کی ہیں ہمارا امام پردے میں موجود ہے ہم اگر بندہ بننا چاہیں تو کیسے بنیں گے کا بندگی کی سیدھی شرط یہ ہے کہ تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں تمہاری اپنی کوئی فکر نہیں جو امام کہہ دے اس پر عمل کرو تم بندے ہو جاؤ گے ایک چیز کہتا ہوں امام نے کیا کہا ہے اور سب سوچ کے جائیں جشن منانا اور ہے بندہ ہونا اور ہے صلوات بس مجلس تمہاری ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں حدیث ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں قرآن قرآن سب جانتے ہیں کیا ہے حدیث قدسی کیا ہے وہ بھی کلام خدا ہے مفہوم اللہ کا زبان رسول اللہ کی یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے حدیث قول پیغمبر معصومی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں توقیع کیا توقیع توقیع کسے کہتے ہیں توقیع یہ خاص نمز ہے ہمارے امام کے لئے غیبت کے زمانے میں ہمارے مولا نے اپنے بعض علماء کو خطوط لکھے ہیں ان خطوط کا نام ہے توقیع شیخ صدوق کو لکھا ہے شیخ مفید کو لکھا ہے من جملہ ایک بزرگ عالم ہے سجد ابو الحسن اسفہانی رحمت اللہ علیہ ان کی بھی توقیع ہے اس توقیع میں ایک جملہ اس کا نقل کرتا ہوں اور آج کے حالات ایک دو منٹ اور زہمتات کے ختم اس توقیع میں فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن رخص نفسک لنناس پردھان ہو گئے ہو آئی ایس ہو گئے ہو کسی بینک میں منیجر ہو گئے ہو کچھ ہو گئے ہو ہمارے نزدیک تمہاری عزت اسی وقت ہے جب ہمارے چاہنے والوں کے ہم درد رہو کے یہ امام کا پیغام ہے سیدھا سیدھا یہ جملہ میں سنا کے جاتا ہوں وقت ہوتا تو اور عرض کرتا اس سلسلے میں رخص نفسک لنناس وَأَجْلِسْفِ الدَّحْلِیز دو کام کرو تیسرا وعدہ امام نے کیا اے ابو الحسن اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو وَأَجْلِسْفِ الدَّحْلِیز اسی کا دوسرا روپ کہہ لیجئے اور سامنے دہلیز پر بیٹھا کرو مطلب وہی ہوا کہ پبلک کو ملنے میں دشواری نہ ہو یہ دو کام کرو امام نے وعدہ کیا ہے نَحْنُو نَنْسُرُقْ ہم تمہاری نُسْرَتْ کریں گے ہم تمہاری مدد کریں گے تو علماء سے یہ کہا ہے کہ آپ نقش وازی مت کیجئے ہمارے چاہنے والوں کے ہمدرد رہیے پبلک سے کیا کہا ہے وہ سن لیچے اور مجلس تمام سلوہ آدم تو پبلک سے کیا کہا ہے پبلک سے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقْهَائِ سَائِنًا لِنَفْسِ حَافِذًا لِدِينِ مُخَالِفًا لِحْوَا مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاه فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ جو بھی ہمارے علماء میں اپنے نفس کا محافظ ہو دین کا محافظ ہو نفس پہ کنٹرول کرتا ہو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ تو عوام کو چاہیے کہ اس کی بیعت کا قلادہ اپنی گردل میں ڈال لیں اس کی تقلید کر لیں مطلب جو وہ کہے وہ کریں پھر یہ نہ سوچیں کہ صاحب توزو المسائل میں یہ لکھا ہے تو صاحب فلا امام کی حدیث یہ ہے اگر حدیث ہی پہ عمل کرنا ہوتا تو امام کیوں کہتے کہ مرجع کی تقلید کرو اے صاحب دو چار حد اچھا میں نے ایک صاحب کو لکھا ایک مضمون آیا تھا ابھی عوض نامے میں ایک مضمون آیا تھا صاحب یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث تو میں نے ان کو واتس ایف پہ لکھا میں نے کہا کہ بہت زبردست مضمون تھا بڑا قابل مضمون تھا زحمت فرما کر کے یہ آپ بھیج دیجئے آئے سیستانی کو ہو سکتا ہے مسروفیات کی وجہ سے وہ یہ حدیث نہ پڑھ پائیں ہو تو دیکھ لیں گے تو آئندہ درست ہو جائیں گے علیہ عزباللہ دیکھئے میں آپ کوئی بات صاف کر دوں موقع مل گیا بہت اعتراض صاحب یہ تھا یہ تھا ان کا مسئلہ مسئلہ کیا ہے آئے سیستانی کا مسئلہ یہ ہے سنیے مغرب میں مغرب یعنی پچھم میں اگر چاند ہوتا ہے تو پورب والوں کے لیے مانا نہیں جائے گا لیکن پورب میں اگر ہوتا ہے تو پچھم والوں کے لیے مانا جائے گا وجہ یہ ہے کہ پورب میں پہلے ڈوے گا سورج وہاں دکھ گیا تو یہاں دکھنا ہی دکھنا ہے کسی وجہ سے نہیں دکھا یہ ایک اور بات ہے لیکن پچھم میں چونکہ سورج بعد میں ڈوپتا ہے اس لیے ہو سکتا وہاں تک نکلا یہاں نہیں نکلا ہو گئی بات یہ فتوہ آج بھی ہے لیکن تب کے زمانے میں آپ کے زمانے میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ سب ٹھیک ہے عراق پچھم میں ہے دھائی گھنٹہ بعد سورج ڈوپتا ہے ایران پچھم میں ہے دھائی گھنٹہ بعد دو گھنٹے بعد سورج ڈوپتا ہے تو ایران کے چانچ سے ہم عید نہیں کر سکتے یہ آگا سستانی کا فتوہ ہے عراق کے چانچ پر ہم عید نہیں کر سکتے یہ آگا سستانی کا فتوہ ہے بلکل اپنی جگہ پکا لیکن مسئلہ یہ ہوا اس سال آسٹریلیا کا سورج ہم سے ساڑھے چار گھنٹہ پہلے ڈوپتا ہے سمجھیا تو آسٹریلیا میں سورج دکھائی دیا ساڑھے چار گھنٹہ پہلے ایران میں دکھائی دیا دو گھنٹہ بعد عراق میں دکھائی دیا دھائی گھنٹہ بعد تو ساڑھے چار گھنٹہ پہلے چانچ نکلا دھائی گھنٹہ بعد چانچ نکلا پھر ہندوستان میں کشمیر میں نکلا تو لکھنوالا کہاں چلا گیا جب چار گھنٹہ پہلے نکل چکا فتوہ ویسیستانی صاحب کا جب چار گھنٹہ پہلے نکل چکا دھائی گھنٹہ بعد نکلا تو بیچ میں کہا گیا ہے اب مسئلہ یہ کہ وہ پوری دنیا پر ان کی نکاح ہے ان کو ساری اطلاع ہے عالم پر والے وہ کئی سے پتا کہ آسٹریلیا میں نکل چکا ہے وہ کون بتائے گا ان کو اب سمجھ میں آیا کہ جب یہاں سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں وہ کا میرے نزدیک چونکہ یہاں یہاں ہو چکا ہے لہٰذا یہ 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 کنٹریز میں چاند نکلنا فطری ہے ان کے درمیان چاند ہے یورپ میں کل ہو دی بات ہوتا ہو گئی اسی بات کو ہم نہیں سمجھ پاتے اب ادنامے میں مضمون لکھتے ہیں یہاں اعتراض کرتے ہیں وہاں اعتراض کرتے ہیں پردہ غیبت میں بیٹھنے والا یہ کہہ رہا ہے جس نے ان کی بات رد کی اس نے میری بات رد کی اس نے خدا کی بات رد کی جس نے خدا کی بات رد کی وہ مشرق ہے اب جب مشرق ہو گئے تو عید بناو چاہے نا سلوہ در محمد وعا